سلام علیکم ویلکم ٹو ہنی کچن ڈورٹ آپ دیکھ رہے ہیں ہنی کچن اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا اپنا شہر شیف ہنی بیورز امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اپنے اگرانہ کے ساتھ اللہ کے لیے پوامان میں ہوں گے آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک یونیک اور امیزنگ سی چکن چیز بال کی ریسیپی اس سے پہلے بھی ہم نے چکن چیز بال کی ریسیپی اپلوڈ کی ہوئی ہے ہماری چائنل پر مجود ہے اس کا بھی لنک میں ڈسکریپیشن میں شیئر کر دوں گا لیکن آج ہم چیز بال کو ایک یونیک سٹائل میں بنائیں گے اسے پتا تھا صرف پندرہ منٹ سٹیم دینے سے چکن چیز بال کا سارا کا سارا ہی رنگ اڑ جائے گا یہ بننے میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور دکھنے میں بھی بہت خوبصورت نظر آ رہی ہیں اور جب ہم اس کو گرین چٹنی کے ساتھ ڈبوڈ ووکر کھائیں گے تو مزہ آ جائے گا اسے بنانا نہایتی آسان ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں چکن چیز بال بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے لیا ہے چکن چکن بون لیس 700 گرام اور یہاں پر ہم چکن چیز بال کو ایک نیو سٹائل میں بنا رہے ہیں اس میں رائس کا استعمال ہوگا اس میں ہم بریڈ کرمز یا کوئی اور چیزیں نہیں لیں گے کوٹنگ کے لیے یہاں پر رائس کے ساتھ کوٹنگ کریں گے لیکن سب سے پہلے یہاں پر ہم رائس کو سوک کریں گے رائس کو سوک ہم کر رہے ہیں بیٹ روٹ کے ساتھ بیٹ روٹ کا جوس ہم نے نکال لیا ہے اب یہ اس میں ڈال دیں گے رائس کے اندر اتنے یہ سوک ہوتے ہیں اتنے ہم کی انگریڈینٹ تیار کر لیتے ہیں تقریباً 30 منٹ کے لیے آپ نے سوک لازمی کرنا ہے جس بھی برینڈ کا رائس لے رہے ہیں تو اس کے اکارڈنگ آپ نے سوک کرنا ہے اب چوپر کے اندر ڈالتے ہیں چکن کو چکن بون لیس 700 گرام چکن کو اچھے سے واش ہم نے کر لیا ہے اور چکن کو اچھے سے واش لازمی کریں کیونکہ چکن کے اندر بلڈ ہوتا ہے اور یہی بلڈ آپ کے ٹیس کو خراب کرتا ہے اس لیے آپ دو منٹ لگا لیا کریں چکن کو اچھے سے لازمی واش کیا کریں 700 گرام چکن کے اندر ایک عدد ڈالنا ہے بوائل پوٹاٹو یہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے کیونکہ اس سے نا پائنڈنگ بہت زبردست ہوگی اس طرح رفلی کٹ کر کے ایڈ کر دیجئے گا کون سٹارچ 2 ٹیبل سپون کون سٹارچ آپ نے لازمی ڈالنا ہے کیونکہ یہ اس کی بائنڈنگ میں سب سے اہم کردار ادا کرے گا کالی میرچ پاوڈر 1 ٹیبل سپون فید میرچ پاوڈر 1 ٹیبل سپون چائنہ سالٹ یا اجینو موتو 1 ٹیبل سپون سالٹ 1 ٹیبل سپون تھوڑا سا سالٹی رکھنا ہے چیکن چیز باغ سالٹی ہونی چاہیے لیسن پاوڈر 1 ٹیبل سپون کی تمام انگریڈینٹ ڈالتی ہیں ہم نے چوپر کے اندر چکن کو چوپر میں پیشتے ہوئے 3 منٹ ہو چکے ہیں سچ کو کرتے ہیں اور اس ٹیم پر چیز باغ کا بیٹر تیار ہے اب اس کو نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ کے اندر دست چیز باغ کا بیٹر تیار ہوا ہے ایک دم سٹیکی بھی ہے جس طرح کا ہمیں چاہیے تھا اور بینڈنگ دیکھیں کتنی زبردست اس کی بینڈنگ ہوئی ہے صرف 3 منٹ چوپر کے اندر ہم نے چوپ کیا ہے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں آپ اس کو نکڑی کے امام دستے کے اندر بھی پیش سکتے ہیں یا پھر آپ کیمے والی مشین کے اندر بھی ایک سے دو دفعہ نکال لیں گے تو اس صورت میں بھی اس طرح کا بیٹر تیار ہو جائے گا اب اس کی ہم نے چیز بال بنانی ہے لیکن چیز بال بنانے سے پہلے ہم یہاں پر ایک کام کریں گے ٹیبل سپون کون سٹار جس میں ایڈ کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون ہم نے پہلے ایڈ کیا تھا اور ٹو ٹیبل سپون اب ایڈ کر کے کر لیں گے اچھے سے میکس کون سٹار ڈال کے اچھے سے کر لیا ہم نے میکس اس ٹائم پر کون سٹار لازمی ڈالنا ہے اگر آپ سمپل چیز بال بنا رہے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد تو کوٹنگ ہوتی ہے لیکن جب آپ نے اس طرح بنانی ہے جس طریقے سے ہم بنا رہے ہیں سپیشل چیز بال تو اس وقت آپ نے یہ لازمی کرنا ہے کون سٹار ڈالنا ہے تاکہ اب یہ سٹیم کے اندر جائے تو یہ کھلے نہ کون سٹار اس کو جوڑے رکھے گا کون سٹار ڈال چکا ہے اب ایک ایک کر کے ہم نے چیز بال بنانی ہے چیز بھی ہم نے لے لی ہے اور بال تیار کریں گے اور دوسری طرف دیکھیں کہ ہم نے جون سے رائس کو سوک کیا تھا ان پر کتنا زبردست کلر آ چکا ہے جیلیں جی بال بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کٹوری کے اندر تھوڑا سا آئل لے لیں آئل کو لگائیں اس طرح تھیلی پر اور اس طرح آپ نے بال کو ٹیریل لے کر اس کے اندر ڈالنی ہے چیز جو چیز کے سلائس ہم نے لے کر سلائس کو اس طرح آپ رکھیں گے درمیان میں اور چاروں سائٹ سے کر دیں گے دیکھیں آئل لگایا تو ابھی جو چکن کا بیٹر تھا وہ ہمارے ہاتھ پر بھی نہیں چپکا اور بڑی زبردست بال بن رہی ہے اب اس بال کو ڈالیں گے اس رائس کے اندر کلر فول رائس جو ان سے ہیں یہ ایک بال ہماری تیار ہے اسی طرح آپ نے ایک کے کر کے ساری بال تیار کر لینی ہے چیز بال تیار ہیں اور دوسری سائیڈ پر ہم نے سٹیم کے لیے پانی کو گرم ہونے رکھ دیا تھا اس ٹائم سٹیم ہو چکی ہے دیکھئے گا آپ نے کسی بھی بڑے برطن کے اندر سٹیم کس طرح بنانی ہے یہ سٹیمر اس ٹائم ہمارا بن چکا ہے اب اس کے اوپر دیکھیں سٹینڈ رکھا ہے سٹینڈ کے اوپر رکھ دیں گے سٹیمر اور آئل کے ساتھ آپ نے اس کو لازمی گریز کرنا ہے سٹیمر کو آئل کے ساتھ آپ نے کر لیا ہے گریز اور اب سٹیمر کے اوپر تمام بالز ہم نے سٹیمر کے اندر رکھ دی ہیں اب کر دیتے ہیں اوپر سے کور اور ویری لو فلیم پر پندرہ منٹ کے لیے سٹیم ہونے دیتے ہیں اور سٹیم ویسے بھی ویری لو فلیم پر ہی ہوتی ہے سٹیم کے اندر اب یہ بنیں گے دیکھئے گا ہم نے یہاں پر سٹیمر خود بنایا ہے ایک کوئی بھی آپ پوٹ لیں پوٹ کے اندر سٹینڈ رکھ کے اوپر پندرہ منٹ کے بعد چکن چیز بال کو سٹیم ہوتے ہوئے پچیس منٹ ہو چکے ہیں پٹاتے ہیں کور اور دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے کیونکہ ہم نے پندرہ منٹ کا کہا تھا اور پندرہ منٹ جب ہو چکے تھے تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کلر چینج نہیں ہوا تو ہم نے دس منٹ کے لیے مزید سٹیم پر لگا دیا جب تک یہ کلر نہ آئے اب چیک کیجئے گا کتنا زبردست کلر آیا ہے اور ہے نیو چیز اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر نیو سے نیو چیزیں بناتے رہا کریں یہ آپ کے لیے ایک نیو چیز بال بنائی ہے کتنا زبردست ارومہ آ رہا ہے آل لیتے ہیں باہر اور ڈی شاؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے بنے زبردست بال بنی ہے ان کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے ابھی ہم آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں چیز ہی بھی ہے دیکھیں اس کے اندر بھی چیز ہے بہت زبردست بال بنی ہے اور سوفٹ بھی ہے بہت مزیدار ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریں رمضان میں سپیشل افتاری کے اندر بنائیں بہت ہی زبردست چیز ہے اس کو سپیشل سووس گرین چٹنی کے ساتھ ڈپ کر کے کھائیے گا بہت ٹیسٹ دے گی اور گرین چٹنی کی ریسیپی کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا آل ریڈی ویڈیو ہمارے چینل پر اپ لوڈ ہے ویورس ہم آپ کے لیے پرفیکٹ اور اتھینٹک ریسیپی لے کر آتے ہیں آپ چاہتے ہیں ہماری تمام نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پوچھیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت کھلئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنے اور اپنے اہنے پانا کا خیال رکھئے گا